نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ یہ لائیو گائیڈ یوٹیوب چینل میں آپ سبی کا سواکت ہے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ریٹ کی پرکچہ راجستان کی پرکچہ بہت ہی پاس آ چکے اور آپ سب لوگ جبردست تیاری کر رہے ہوں گے اور اسی لئے آپ لوگوں کی تیاری کو اور جیسا مجبوت اور جیسا سٹرانگ کرنے کے لئے میں ایک نئی ویڈیو بہت ہی ماتپون ویڈیو بہت ہی امپورٹن ویڈیو آپ سب کے سامنے لائیا ہوں اس ویڈیو میں ہم بھانشا وکاس کا سدھان پڑھیں گے انبون تھیوری پڑھیں گے جو نوم چومس کی سائکولوجسٹ نے دی تھی دوستو جتنے بھی ماتپون ٹاپک ہیں اس تھیوری میں ہم سب پڑھیں گے اور آپ کی تیاری کو اور بھی جیسے سٹرانگ کر کے ہی رہیں گے تو دوستو چلیے کوئی بھی دیری نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہے سائکولوجسٹ کے بارے میں سائکولوجسٹ کا بیک گراؤنڈ چلیے بھی پڑھ لیتے ہیں یا یہ ایک امریکہ کے رہنے والے تھے نوم چومس کی امریکہ کے سائکولوجسٹ تھے ان کا ماننا ہے کہ بچوں میں بھانسہ سیکھنے کا جنجات انیٹ شمتہ ہوتی ہے یعنی بچہ جنجات میں اس کے اندر ایک فاور ہوتی جسے وہ بھانسہ سیکھ لیتا ہے لینگویج کو سیکھ لیتا ہے نیچے چلتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ بچے کے مستقش میں یعنی مائنڈ میں ایک ڈیوائز ہوتا ہے جسے بچہ بھانسہ سیکھتا ہے جس کے قارن بچہ بھانسہ سیکھتا ہے دوستو یہاں پہ ڈیوائز کی بات کری جاری ہے جس کے قارن بچہ بھانسہ سیکھتا ہے یہ بچے کے جنجات ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس ڈیوائز کا نام بھی ہمیں پرچل چکا ہے ڈیوائز کا نام ہے لے ڈی ڈی جو ہماری بلب ہوتی ہے نا لے ڈی تو ایسی آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں لے ڈی دوستو چلی ایک زامپل پر چلتے ہیں دوستے آپ ایک کچھ ایک زامپل دیئے گئے ہیں تین فیملیاں دی گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہندی فیملی ایک پنجابی فیملی اور ایک بھار فورن کی فیملیاں انگلیس فیملیاں آپ بول سکتے ہیں دوستو انہوں نے سار بھومک ویہاکرن یونیورسل گرامر کا صدحانت بھی دیا ہے چلی آگے چلتے ہیں چو مسکی نے بھانسہ کے دو لیول بتائیں ہیں پہلا ہے سہتائی سرنچن دوسرا ہے گیری سرنچن سہتائی سرنچن میں دوستو اگر سیمپل لینگوز میں آپ سب کو بتاؤں کی بچہ انیسیل لیول اس میں بتایا گیا اس میں بچہ چھوڑی چھوڑی جو ورڈ سوتے چھوڑی چھوڑی ممی پاپا جو فیملی میں جو فیملی کے ورڈ سو یوز کرتے ہیں ممی پاپا کھانا پینا وہ سیکھتا ہے اپنے انیسیل لیگوز میں بولتے ہیں اور جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے یعنی آفٹر انفینسی سریج وہ مطلب سب کا مطلب سمجھ پاتا ہے ایک سنٹنس کا مطلب وہ سمجھ پاتا ہے گیری سرنچن ڈیپ لیول ان سبدوں کا ارث کا گیاں ہوتا ہے یعنی ان جو میننگ ہوتی ہے سنٹنس کی وہ اس کو مطلب سمجھ پاتا ہے میں کھیل رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی میں کھیل رہا ہوں میں سو رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے یعنی میں سو رہا ہوں لیکن جو انیسیل لینگوز ہوتی ہے ممی پاپا اس میں خلی بولتا ہے دوستو جیتا کہ یہ ویڈیو ختم ہو چکی ہے اور میں نے آپ کو جتنے بھی اتنا سا ہی تھا یہ ٹاپک اتنا ہی آئے گا ایکسٹر مت پڑھو فالتو مت پڑھو ایک مہینہ ہے بہت کچھ بہت کچھ آپ کو پڑھنا ہے تو فالتو مت پڑھو جو پیپر میں ہے بس اتنا ہی آپ پڑھو اور اپنی ریپریشن کو اور سٹرانگ کرو دوستو یہ ویڈیو ہے نوم چو مسکی کی آپ یاد رکھنا یہ ایمیرکا کے سائنٹس تھے اور انہوں نے ان کا جو مین ہے بس ایک ہی ہے کہ بچے کے اندر ایل ایڈی ڈیوائز ہوتی ہے ایل ایڈی ڈیوائز ہوتے جس کے کرنے بچے جنمجات ہی لینگویج کو ایکوزیز کر سکتا ہے ایکوزائز کر سکتا ہے بچے جنمجات ہی بہت کچھ سیکھ سکتا ہے بس اتنا یاد رکھو ٹھیک ہے آپ کا کام ہو جائے گا کوشن ایک دو نمبر کا جو بنے گا وہ آپ کر پاؤ گے آپسن میں دیکھ کے دوستو چلیے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنا پیار دیجئے